سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور شہر ریاض ہے وہاں ایک بہت بڑی شادی تھی شادی حال میں مرد عورتیں سارے لوگ تھے عمومی طور سے ایک مزاج یہ ہے کہ وہاں محجد وغیرہ رہتی ہے شادی حال میں مرد نماز پڑھ لیتے ہیں عورتوں کی بھی گنجائش رہتی ہے وہ بھی نماز پڑھ لیتی ہیں دولے یا دولہن کا خاص طور سے میک اپ کی وجہ سے نماز کا احتمام لوگ بہت کم کر پاتے ہیں اس شہر میں جب وہ شادی تھی جب نماز کا وقت ہو گیا عام طور سے مغرب کے بعد دولہ یا دولہن حال میں پہنچتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت آیا اب نماز کا وقت اور شادی میں جب کبھی دیر ہو جاتی ہے گارہ بارہ بج گیا تو عشاء کا وقت چلے جانے کا فوت ہونے کا خطشہ بھی رہتا ہے جب وقت ہو گیا دولہن نے وضو کرنا چاہا کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھایا اس کی ماں نے اس کی بہنوں نے سمجھایا کہ اتنی مہنس سے اتنا مہنگا اور اچھے مہنگے ترین بیوٹی پارلر سے تمہارا میک اپ کر آیا گیا ہے آج لوگ صرف تمہیں دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں اور تم اس میک اپ کو خراب کر دوگی پڑھ لینا نماز بعد میں لیکن میک اپ رہنے دو ابھی اس دولہن نے کہا کہ نہیں جب وقت ہو گیا تو میں نماز اپنے وقت پر پڑھوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت ہو جائے اور میں نماز چھوڑ دو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے کچھ نے کہا کہ اس کی عقل ختم ہو گئی ہے کچھ نے کہا کہ نہیں یہ تو دکھاوا کر رہی ہے جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے اسے سنایا اس دولہن نے کہا کہ نہیں میں وضو کر کے نماز پڑھوں گی فرض نماز اس کے وقت پر ادا کروں گی لوگوں کے سمجھانے کے باوجود اس نے کسی کی بات نہیں شری اور وضو کیا بلکہ اس کی ماں اور زیادہ ناراض ہوئی کہ اتنا مہگا میک اپ ہوا اور اس کو تم برباد کر رہی ہو بیٹی نے ماں کو سمجھایا اور توجہ نہیں دیا وضو کیا اس نے نماز شروع کیا اور نماز شروع کیا اس نے نماز کی پہلی لکات ابھی ہوئی تھی پہلی لکات کا سجدہ تھا کافی لمبا جب وہ سجدہ ہو گیا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ لوگ قریب گئے تو دیکھا کی نبض ٹھنڈی ہو گئی روح اس کی پرواز کر گئی اور وہ دولہن شادی حال میں نماز کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کتنی خوش نصیب وہ دولہن تھی جو نماز کی حالت میں وہ بھی عین شادی حال میں جس کی روح قبض کی جا رہی ہو خواتین و حضرات آپ غور کیجئے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے اگر وہ خاتون اگر وہ دولہن وقت پر نماز ادا نہ کرتی تو بھی اس کی موت اسی وقت پر آئی جس وقت اس کی روح قبض کی گئی کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت اور اللہ کی کتنی عالی توفیق اسے حاصل ہوئی کہ دنیا والوں کی اس نے پرواہ نہیں کیا اور اسی شادی حال میں میک اپ بغرقی پرواہ نہ کر کے نماز کو وقت پیدا کیا اور اللہ نے اس مبارک وقت پر اپنے پاس بلایا خواتین و حضرات ایک مثال میں نے دیا کہ آپ جب دین پر چلنا چاہیں عمل کرنا چاہیں اللہ کی رضا کے لیے تو آپ دائیں بائیں اور دوسروں کی پرواہ نہ کریں اس لیے کہ آپ کے سامنے دو بڑی کامیابی ہے اللہ کی رضا مندی اللہ کی جنت کا حصول اگر اللہ راضی ہو جائے اللہ کی جنت مل جائے تو پوری دنیا ناراض ہو جائے اس کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں اللہ سے بڑی کسی کی قدرت نہیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں اللہ کی نعمت کے آگے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی